موسیقی اور کیا پرائز ہوگی اور کیا ٹائر ہوں گے یہی ساری باتیں میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور میں آیا ہوں کسان ٹیکٹرز میں جو کی الور کے اندر پڑتا ہے اور ان کے پاس میں کافی سارے ٹیکٹر ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارے ٹیکٹر ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے جڑیں گے جو یہاں کے مینیجر ہیں پرانے ٹیکٹر دیکھتے ہیں وہ تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں یہاں کے جو مینیجر ہیں ان سے اور بات کرتے ہیں السلام علیکم سر سلام علیکم سر سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار تو کیا نام ہے سر ہمارے کسان بھائیوں کو اپنا نام بتائیے سب سے پہلے منام آس محمد ہے کسان ٹیکٹر الور سے ہوں ہمارے یہاں پر سبھی پرکار کے موڈل ٹیکٹر پھولپد ہے تو آسو جی سب سے پہلے آپ ہمیں کونسے ٹیکٹر کے بارے میں بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک خارم ٹیکٹر کھڑا ہے کسان بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں 2016 موڈل ہے ٹائروں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کتنے پرسنٹ ہوں گے سر ٹائر اس پر تیس پرسنٹ ہے آگے کے تو تھوڑے نئے سے آگے کے نئے ٹائر ہیں تو کتنے گھنٹے چلا ہوگا ویسے ٹیکٹر سر یہ چلا ہے پندرہ سو گھنٹے کے آس پاس چلا ہے موڈل کونسا ہے 2016 2016 تو کسان بھائیوں آپ دیکھ رہے ہیں 2016 موڈل ہے بمپر لگا ہوا ہے ٹیکٹر میں آگے نمبر کہاں کھا ہے سر اس کا جیپور نمبر ہے جیپور RJ14 یعنی راجستان کا نمبر ہے جیپور نمبر ہے تو کسان بھائیوں اگر یہ ٹیکٹر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اس کے لئے ہم آسو جی سے پوچھتے ہیں اس کی ریٹ کیا ریٹ رکھئے سر کسانوں کے لئے ساڑھے تین لاکھ روپے میں کسان بھائیوں یہ ٹیکٹر آپ لوگوں کو ملتا ہے جو بھی کسان بھائی اچھو کو انٹرسٹڈ ہو وہ آسو جی سے سمپر کر سکتے ہیں الور کے اندر ان کے فون نمبر آپ کو ڈسکرسن میں مل جائیں گے یا پرسنل ہی بھی آپ آ کے ان سے بات کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کسان بھائیوں یہ ساس سو پہتہلیس ڈی آئی تھاڑ سونا لکھا اچ ڈی ایم ہیوی ڈیوٹی مائلیز والا ٹیکٹر ہے یہ کتنے اچ پی کا ٹیکٹر آتا ہے سجی ہے پچاس کٹے گری میں آیا ہے پچاس کٹے گری کا ٹیکٹر ہے یہ یعنی کہ بڑا کسان آئل بریک ہے بڑا کسان اس کو خوب خریدتا ہے اس ٹیکٹر کو ٹیکٹر آپ یہ بتائیے یہ نمبر کہاں کا ہے سر آر جی اٹھارا نمبر ہے جنجنو کا آر جی اٹھارا نمبر ہے جنجنو کا یعنی راجستان کا ہی نمبر ہے کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی ویڈیو میں کسان بھائیو ہلکا سا یہ کیا ہوا آسو جی یہ آگے جو لگا ہوا ہے یہ ہلکا ٹوچن لے کے آ رہے تھے تو اس ٹائم میں لگ گیا تھا جی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ویسے آڑا بھیڑا نہیں ہے ٹوچن لے کے آ رہے تھے یہ آگے سے لگ گیا ہے باقی کلر تو صاف ہی ہے کہیں سے کہیں فیڑ وغیرہ نہیں ہے کلر میں تو کوئی دکت نہیں ہے کتنے گھنٹے چلا ہوگا آسو جی یہ ٹیکٹر چلا ہے اوریجنل میں پانچ سو گھنٹا پانچ سو گھنٹے چلا ہے یہ ٹیکٹر اوریجنل میں تو کسان بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں اوریجنل میں پانچ سو گھنٹے ٹیکٹر چلا ہے کوئی زیادہ نہیں چلا ٹیکٹر ٹیکٹر تو ابھی لنبا چلے گا کیونکہ نیا ٹیکٹر ہے نیا انجن ہے پیچھے کے ٹائر پوچھتے ہیں ان سے یہ کتنے پرسنٹ ہے ٹائر تو کیسے میں ساتھ کے نہیں تھے یہ کہ اپنا اوکشن کا ٹیکٹر ہے ٹائر چینج کر لیے پیچھے کے اچھا تو اب کتنے پرسنٹ ہے اس سمیں ٹائر ہے چالیس پرسنٹ ایم آر ایف میں تیرہ چھے اٹھا اس کے اوریجنل میں ہے یہ ٹائر آگے اور پیچھے کے تو اب پوچھتے ہیں آسو جی سے آسو جی اس کی قیمت کیا رکھی ہے کسانوں کے لیے سر اس کی قیمت چار لاکھ روپے چار لاکھ روپے تو کسان بھائیو چار لاکھ روپے میں یہ ٹیکٹر آپ لوگوں کو ملتا ہے جو بھی کسان بھائی انٹریسٹڈ ہو وہ آکے آسو جی سے سمپر کر سکتا ہے کسان ٹیکٹرز الور کے اندر یہ مہیندرہ کا چار سو پیچھتر ڈی آئی اس کے بارے میں بتائیے آسو جی یہ کونسا موڈل ہے یہ دو ہزار سولہ موڈل کلر تو ساف نظر آرہا ہے مجھے ویسے جینون ہے کئی پھوری وغیرہ تو نہیں ماری ہوئی ٹیکٹر میں اوریجنل پینٹ ہے تائر کتنے پرسنٹ ہوں گے اس کے چالیس پرسنٹ ہے آگے اور پیچھے کے تو آپ دیکھ رہے کسان بھائی چالیس پرسنٹ ہے آگے اور پیچھے کے بمپر آپ نے لگایا یا لگا ہوا آیا تھا لگوایا آپ نے تو بمپر بھی لگوا دیا انہوں نے اور چھتری بھی لگی ہوئی ہے ٹیکٹر میں نمبر کہاں کئی ہے آسو جی یہ سر اپنے چتھوڑگڑڑ نمبر ہے RJ09 RJ09 چتھوڑگڑ نمبر ہے یعنی راجستان کئی نمبر ہے پوچھتے ہیں ان سے کتنے گھنٹے چلا ہے ٹیکٹر سر یہ تیس سو گھنٹے چلا ہے تیس سو گھنٹے چلا ہے ٹیکٹر تو ٹیکٹر ابھی تو چلے گا تیس سو گھنٹے چلے گا ابھی تو کسان کے لیے کوئی خرچہ تو نہیں ہے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی خرچہ نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے کسان بھائی کوئی خرچہ نہیں ہے سبھی چیزیں لگی ہوئی ہے بمپر بھی لگا ہوا چھتری بھی لگی ہوئی ہے اب پوچھتے ہیں ان سے کہ انہوں نے ریٹ کیا رکھی ہے کسانوں کے لیے کتنے میں ملے گا سریعہ کسان بھائی کے لیے تین بیس تین لاغ بیس ہزار روپے میں کسان بھائی ہوئی ہے ٹیکٹر آپ لوگوں کو ملتا ہیں یہ فائنل سٹارٹ ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے تو جو بھی کسان انٹریسٹڈ ہو اچھک ہو آسو جی کے نمبر ڈسکرسن میں مل جائیں گے آپ ان سے بات کر سکیں اس کے بعد میں یہ فارم ٹریک اور ہے ایکس پی اکتالیس یہ بتائیے سر ایسکورٹ کا کافی اچھا ہے چیمپین ٹیکٹر اور کافی مائلیز وغیرہ بھی اچھی آتی ٹیکٹر کی تو یہ نمبر کاہ کئی ہے آسو جی سر جاپور نمبر ہے آر جے چودہ آپ دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو آر جے چودہ جے پور نمبر ہے ٹیکٹر اور کتنے گھنٹے چلا ہوگا ٹیکٹر صورت وغیرہ سو گھنٹہ ہوا سو سو گھنٹہ کسان بھائیو سو گھنٹے چلا ہے ٹیکٹر ابھی تو ٹیکٹر اور چلے گا کیونکہ سولہ سو گھنٹوں میں کچھ بھی نہیں بگر تھا ٹیکٹر کا باقی میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کسان بھائیو آپ لوگوں کو پوری طریقے سے دکھائیں ہمارا مقصد یہ ہی رہتا ہے تو آپ کبھی سوچیں یہاں پہ ہلکی پپڑی وغیرہ ضرور ہٹی ہوئی ہے ٹیکٹر پہ اور باقی انجن کی پوزیسن ہم پوچھتے ہیں تو انجن کتنے پرسنٹ ہوگا ویسے اس کا نیا ٹیکٹر ہے یعنی کہ ابھی کوئی خرچہ نہیں ہے لوڈنگ کے پرپس سے بہت اچھا ٹیکٹر ہے تو یہ بمپر لگا ہوا آیا تھا آپ نے لگا ہوا آیا تھا سیلف اسٹارٹ ہے ہاں سیلف اسٹارٹ ٹائر کتنے پرسنٹ ہوں گے آگے اور پیچھے کے ٹائر اس میں ہے چاریس پہنٹاریس پرسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو اس میں ٹائر ہیں تو پوچھتے ہیں اس قیمت کیا کسانوں کے لیے رکھیے انہوں نے 3,20,000 روپے تو موڈل کون سا ہے یہ 2,019 3,020,000 روپے میں 2,019 موڈل ملتا ہے کسان بھائیو اگر اس پہ بھی فائننس ویدہ اپلپد ہے 42HP کیٹیگری کا ٹیکٹر ہے یہ کافی اچھا ٹیکٹر ہے کسانوں کو یہ کافی پسند آتا لوڈنگ میں خوب چلتا ہے ٹیکٹر اگر ٹیکٹر پسند آئے تو آسو جی کے نمبر آپ کو ڈسکرسن میں مل جائیں گے کسان بھائیو آپ ان سے آ کے بات کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں میں کسان بھائیو میں تاکہ زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے ان ٹیکٹروں کے بارے میں اور ان کو خرید سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی پرانے اور نئے ٹیکٹروں کے ساتھ میں تب تک کے لیے جے ہند جے جوان جے کسان